ہلو ویورز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ سے جس ٹیبرٹ کے بارے میں انفرمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں اس ٹیبرٹ کو سال نمی ہے فیکسو فیندین جو کے مارکٹ میں آپ کو مختلف نام سے مل جاتی ہے اس کے جو چند فیمس برینڈ ہیں اس میں ایلیگر ہے ایلیر ہے فنوکسین ہے فیکسو ہے اور فیکسیٹ ہے یہ چند ایسے فیمس برینڈ ہیں جو آپ کو ہر میڈیکل سٹور اور فارم ایسی سے ایزیلی مل جاتے ہیں میں آج آپ کو فیکسو فیندین کے یوزز بتاؤں گا یہ ایک ان چیزوں کے لئے استعمال کی جاتی ہے اور اس کے سائے ریفریکس کیا رہتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں ایک ان چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے یہ سب کچھ میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو میری ویڈیو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بالکل نہ بھولیے اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور میرے فیس بیو پیج کو ضرور لائک کیجئے فالو کیجئے سب سے پوری ایک انکہیGo یا ناک میں پانی آنا شروع ہو جاتا ہے یا ناک بند رہنا شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں سنیزنگ ہوتی ہے کان میں خارش ہوتی ہے ایریٹیشن ہوتی ہے یہ چند ایسی علامات ہوتی ہیں جو آپ کو الرجی کی طرف لے جاتی ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو بوڈی پر بہت زیادہ خارش ہوتی ہے پریگ دانے نکلتے ہیں یا بوڈی پر ریڈنس ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایچنگ ہوتی ہے ان سب علامات کو ٹریٹ کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے فیکس آف این ایڈین کا استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں تک فیکس آف این ایڈین کی ڈوزش کی بات کی جائے تو فیکس آف این ایڈین آپ کو سکسٹی ایم جی ون ٹونٹی ایم جی اور ون ایٹی ایم جی میں ایزیلی مل جاتی ہیں دین میں ٹین دفعہ یا دو دفعہ استعمال کی جا سکتی ہے اس کی جو میکسی Linked 앞 ڈوبوزش ہے ایک دی یا اپنے مہین ایٹی ایم جی تک دیں دین میں ایک دن دفعہ استعمال کرنے سے زیادہ استعمال نہیں کر tab 기ین اور اگر اس اس کی استعمال ون نئی ٹی ایم جی سی بھی زیادہ کیا جائے تو سائیڈور آسکتی ہیں ان سائد ویکس میں یہ ہے کہ آپ کے سالمے درد رہ سکتا ہے کمر میں درد ہو سکتا ہے گلے میں خراش ہو سکتا ہے گلے میں درد ہو سکتا ہے اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دوسری انٹی اسٹیمن کی طرح فیکس افینیڈین ڈروزنیز نہیں کرتی تو وہ لوگ جو سٹیریزین یا دوسری انٹی اسٹیمن استعمال کرتے ہوئے اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں نید آئے گی یا کچھ ایسا ہو سکتا ہے تو فیکس افینیڈین استعمال کرتے ہوئے اس چیز کا بلکل ڈر نہیں رہنا چاہیے کہ آپ کو کسی قسم بھی نہیں یا ڈروزنیز ہو سکتا ہے فیکس افینیڈین استعمال کرتے ہوئے کچھ احتیاط کرنے چاہیے خاص طور پر ان لوگوں کو جن کو ایسی ڈی ڈی ہوتی ہے یا سٹرما پر کوئی پرولوم ہوتا ہے جس کے وجہ سے وہ انٹی اسٹیڈ کا استعمال کرتے ہیں انٹی اسٹیڈ ایسا سیرپ ہوتے ہیں جو کہ فوری طور پر تضائفت کو ختم کر دیتے ہیں اگر آپ فیکس افینیڈین کا استعمال کرنا بھی چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ فیکس افینیڈین لینے سے دو گھنٹے پہلے یا دو گھنٹے بعد ہی انٹی اسٹیڈ کا استعمال کریں اگر فیکس افینیڈین لینے کے فوراں بعد اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ فیکس افینیڈین کے ایبزورشن میں بہت زیادہ پرولوم کرتی ہے فیکس افینیڈین لیتے ہوئے ایپل جوز اور ان جوز گریپ فروٹ کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیں گے تینک یو